موسیقی زندگی نام ہے رنگوں کا دل پہلا دینے والی خوشیوں کا لیکن جب یہ زندگی پچھڑ بن کر برستی ہے تو کئی پھولوں کو ماند کر جاتی ہے میرا نام محمد اکیل ہے مجھے 2006 میں یہ مرض لاحق ہو گیا جس کا نام مس ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس مرض نے میرے اندر جو سٹیفنس پیدا کی سٹیفنس پیدا کرنے کے بعد اس نے میری اس وہی سٹیفنس والے جو میرے مسئلز ہیں ان کو ویک کیا ویک کرنے کے بعد میری آئیس کا پرابلم تھا اس وقت تین نمبر تھا تو جب یہ مرض آج بارہ سال گزر گیا اس مرض کو تو اب مجھے پندرہ نمبر کی اس وقت تیانک لگی ابھی مجھے بہت کام نظر آ رہا ہے اس کے بعد پھر یہ تکلیف اب برتی پہلے میری ٹانگوں میں تھی اب یہ برتی برتی میرے بازوں میں بھی آگئی ہے بازوں کے بعد یہ میرے ہاتھوں میں فنگر میں بھی چلے گئی بارہ سال کے مسئلے کے بعد اب میں ویلچئر باؤنڈ ہو چکا ہوں اب میں کھانا کھانے سے بھی متاثر ہو گیا وہ بھی مجھے سپورٹ کسی دوسرے بندے کی لینی پڑتی ہے تو یہ مرض جو ہے نا ایک وقت پہ آ کے بندے کو کافی حد تک ڈیڈ کرتا ہے جو ذہنی طور پہ میوسی ہو جاتی ہے میری میوسی وہ یہی تھی کہ میں نے یہی سوچتا تھا کہ لوگ چل پھر رہے ہیں ان میں اتنا زیادہ اگر ان لوگوں میں سٹیمنہ ہے تو میری اندر کیوں نہیں ہے یہ بیتا میرا پہلے تو پڑھائی کرتے رہے بعد میں جب کمانے کا کابل ہوا ہے اس کو ایمیس ہو گیا بہت علاق کروایا بہت علاق کروایا جتنے میرے سوچتے تھے بہنے بہت کوشش کیے پرشان تھے اندر بچہ میرا بمار ہوئے ہیں اندر بمار ہوئے ہیں سارے کینشن ہی بچے دی لے دی رہے ہیں اندر بچہ سارا کیوں بمار ہوئے ہیں بہت علاق کریا ہے بچہ ٹھیک نہیں ہیا ایمیس سوسائٹی نے میری مدد جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ مجھے انہوں نے اپنے سیمینار پہ بلوایا تھا تو انہوں نے اس مرض کے بارے میں اگاہی کروایی میڈم آف روز نے وہاں پہ یہ اپنی بھی انٹرویو میں یہ بات کہی کہ اگر میں یہ ایمیس سوسائٹی کہ میں نے ایک ادارہ بنایا ہے کہ جو گریب لوگ ہیں جو دعائی نہیں لے سکتے وہ مجھ سے راپتہ کریں میں ان کو دعائی اویل کروں گی تو میں پھر انٹرویو سے راپتہ کرتا ہوں تو مجھے منتھلی وہ دعائی بیج رہے ہیں یہ تکلیف مجھے جسمانی طور پہ مزور تو مجھے کر گئی لیکن میں نے اپنی حمد اور حوصلے کو نہیں چھوڑا مجھے گرا نہیں سکی میرے حمد حوصلے کو اپنے میں نے ایک کرکہ کار رکھی ہوئی ہے ایک چیر میں نے ایسی رکھی ہوئی ہے جو میں اپنی دکان پہ جو کام کر رہا ہوں اس چیر کو میں آسانی سے اپنے گھر کے فرشوں کا لیبل یہ کیا ہوئے تاکہ مجھے کسی کی مختاجی کی ضرورت نہ پڑے مختاجی تو ہے مجھے لیکن کسی کی سپورٹ نہ ضرورت پڑے احرام سے چیر کو کینچ کے لے گے دکان پہ تو میں نے اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے منیج کر رہا ہوں میری شادی کو تقریباً سات سال کا عدد سال ہو رہا تھا اس شادی کو دران میری وائف نے میری ہر قسم کی میری ہیلپ کی ہے اس مبارس میں کبھی بھی انہوں نے ہمت نہیں آری پر پور ساتھ دیا بجے بھی حوصلہ تھی ہے انہوں نے کہ آپ ٹینشن نہ لیں میں آپ کے ساتھ ہوں بچے نہیں ہمت آری بچہ بھی ٹھیکی کہ چندام نہیں کی کہ تسے میرے پچھے گئے وہ منس سبال نہ دے تسے منس سبال دے پہ ہو چھیکی کہ میں نہیں ٹینشن لے گا میں دوسرے اس طرح کے جو پیشنٹ ہیں ان کو جب دیکھتا ہوں تو میں اپنے بیٹے کی حمت کو دار دیتا ہوں کہ اس نے ابھی تک حمت نہیں آرہی ہے اللہ تعالی نے مجھے تقریباً تو میری چھ سال بعد اللہ تعالی نے مجھے خوشی دی ہے وہ اللہ تعالی نے مجھے بیٹی یہ تھا تو اس بیٹی کے والے سے ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے اس رحمت کے نتیجے میں وہ اتنی زیادہ خوشی ہے کہ ہر بندہ ہی خوشی ہے اور مجھے مجھے اپنا مرد ہی بھول گیا کہ مجھے مرد جو ہے نا وہ ایم ایس ہے پاکستان میں جتنے بھی پبلک ہے جن کو یہ مسئلے مسائل میری طرح کے ایم ایس کے ہیں ان سے میری یہ ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے اندر اتنا سٹیمنا پیدا کریں کہ آپ کو کوئی کہے بھی کہ آپ کو یار یہ مرد ہے آپ نے ہمتنے کہنا مجھے ہے ہی نہیں مرد آپ نے اندر خونسلہ پیدا کریں آپ نے ان کے کاندانوارے جتنے بھی ہیں کہ ان کی سپورٹ کریں آپ ان سے گبرائیں نہ یا آپ ہٹیں نہ آپ ان کو چھوڑیں نہ آپ ان کا برپور ساتھ دیں کہ دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی اپنے اس مجھے دیکھ کر اپنے حالات کو اتنا زیادہ گرائیں نہ آپ نے حالات کا مقابلہ کریں واقعی ڈیسابیلیٹی تو ہے لیکن ڈیسابیلیٹی کو آپ آپ اس کو زیادہ سار پہ نہ اٹھائیں بوجھ کو اس بوجھ کو آپ کا جو ہے وہ ہلکہ ہو جائے گا جب آپ حالات کو اس کا مقابلہ کریں گے اگرچہ زندگی ایک پچھڑ کی مانن برسی اور ان پھولوں کو بیرنسہ کر گئی لیکن یہ پھول کے جنہیں آنڈھیوں کی یورش خزان کے توفہ نہ چھو سکیں مہکتے ہیں یہ پھول ابھی بھی جانے بہاراں ہو جیسے یہ گل ابھی بھی جانے بہاراں ہو جیسے یہ گل ابھی بھی